اسلام علیکم آج افریل 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیلی کرونا پورٹ اب سے کچھ اک پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمہ نے کرونا وائرس کے مطالق نئے اپ ڈیٹ جاری کیا جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ 24 گنڈوں کے دوران سعودی عرب میں 1223 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس کے سبب متاظر ہونے والے اپرات کا تعداد 17522 تک پہنچ گیا جس میں 5026 افراد اکٹیو مریض ہیں جو کہ سعودی عرب کے مختلف مناتر کے ہسپتالوں میں زہری علاج ہے اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ 24 گنڈوں کے دوران تین افراد وفات ہوئے ہیں جس میں ایک سعودی حپوٹ میں ایک غیر ملکی جدہ اور ایک غیر ملکی مکہ مکرمہ میں وفات ہوئے ہیں جن کے عمرے 49 سال سے 72 سال کے مابین ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس کے سبب وفات ہونے والوں کا ٹوٹل تعداد 149 ہو گیا اس کے علاوہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ 24 گنڈوں کے دوران ایک سو بہن میں نئے اکونہ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں سے ہتھیاب ہونے والوں کے ٹوٹل تعداد 2357 ہو گیا اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ 24 گنڈوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے نئے اکونہ مریضوں میں 272 مکہ مکرمہ 217 ریاض 217 مدینہ منورہ 117 جدہ 113 بیش 24 نئیز اکون دمام 20 بریدہ 19 جبیل ستر حفوف سات بقیق چودہ العارزہ دس طائف دس ابوارش تین حلیس تین تبوک تین زلپی تین ساجر خطیف خفرباطن قوریات وادی دواسر دودو مجار دا خمیس مشیدر خبر دیزان و غرغر میں ایک ایک مریض ریکارڈ ہوئے ہیں